السلام علیکم پاکستان ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ویکنسیاں لوکل بیسز پہ ہیں سب سے پہلے میڈیکل ویکنسیاں ڈسکرس کرتے ہیں جس میں میڈیکل آفیسر کانٹیکٹ کیٹ فائو ایم بی بی اسے اس کے لیے الیجیبیلیٹی ہے اور ہاؤس جاب اس نے مکمل کی ہو تو اپلائی کر سکتا ہے دوسری کٹیگری ہے ڈسپنسر کنٹینجنٹ لیول 3 جس کے لیے میٹرک الیت ہے فرس ڈیویزن اور ون یر کورس ریلیمنٹ فیلڈ میں اس نے حاصل کیا ہوا ہو یا اگر وہ نہ ہو تو میٹرک فرس ڈیویزن اور دو سالہ ریلیمنٹ فیلڈ میں اس نے کورس کیا ہوا ہو نیکسٹ الیجیبی کنٹینجنٹ لیول 3 اس کے لیے میٹرک سائنس کے ساتھ فرس ڈیویزن والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایک سالہ کورس متعلقہ فیلڈ میں کسی سرکاری ادارے سے اور اس کے ساتھ تین سالہ کولیفیکیشن کا تجربہ ہے کولیفیکیشن بھی ہونی چاہیے اور اگر یہ نہ ہو تو میٹرک فرس ڈیویزن اور دو سالہ کورس متعلقہ فیلڈ میں ریکنگائزڈ ادارے سے اور دو سالہ پوسٹ کولیفیکیشن ایکسپیرینس بھی ضرورت ہے نیکسٹ ٹیچنگ سٹاف میں جونئر ٹیچر کنٹینجنٹ لیول 3 کی ضرورت ہے ٹیچنگ سٹاف کیلئے بی اے بی سی اور اس کے ساتھ بی ایڈ بھی ضروری ہے فرسٹ کلاس کے ساتھ ہونی چاہیے بی ایس ایڈ والی بھی پلائی کر سکتے ہیں اور ٹو ایئرز کولیفیکیشن فرام ویل ریکیوٹیڈ انسٹیٹوشن اور اگر یہ نہ ہو تو ایم اے ایم ایسی والے بندی بھی پلائی کر سکتے ہیں بی ایسی بی ایس سولہ سالہ تعلیم یا اس کے متبادل کو ترجیح دی جائے گی جو فرسٹ ڈیویزن کے ساتھ پاس کیا ہوا ہو اور ون ایئر ٹیچنگ ایکسپیرینس والوں کو ترجیح دی جائے گی آئیے کچھ دوسری ریکوائرمنٹ وغیرہ دیکھتے ہیں سب سے بڑی بات کہ پورے کریئر میں تھرڈ ڈیویزن نہ ہو فرسٹ کلاس کے کے میں کریئر والے کو ترجیح دی جائے گی البتہ سیکنڈ ڈیویزن والے جن کی پوزیشن ففٹی پرسنٹ مارک سے کم نہ ہو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں فرسٹ کلاس کا مطلب سیکسٹی پرسنٹ مارک انول سسٹم میں اور ایج اٹھارہ سے پینتیس سال ہے اٹھارہ سے کم پینتیس سال سے زائد کے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں آپ کی جو ایڈوکیشنل ڈیگریز ہیں کسی ریکنائزڈ یونیورسٹی اور کالج سے ہونی چاہیے جو کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے تسلیم کیا ہوا ہو اور ایکسپیرینس آپ کی ایک کوالیفیکیشن مکمل ہونے کے بعد کاؤنٹ کی جائے گی جو پہلے سے سرکاری ملازم ہیں ان کو ترو پراپر چینل نو ابجیکشن سٹیفیکیٹ بھی لازمی حاصل کرنا ہے وہ کینڈیڈیٹ جو الیجیبیلٹی پریٹیریا پر پورے اترتے ہیں اور ان کو صرف اپلائی کرنا چاہیے ٹیسٹ اور انٹریو کے لیے کوئی تیریے نہیں دیا جائے گا اور آپ کو جو سائٹ ہے شنوہ کے موقام پر وہاں پر آپ کی پوائنٹمنٹ ہوگی البتہ پاکستان میں کئی پر بھی آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے بنیادی طور پر آپ کی اپوائنٹمنٹ شنوہ کی ہوگی اور اپنے جب آپ اپلائی کے لیے اگر ایلیجیبل ہیں تو جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں انویلپ کے کارنر میں وہ پوسٹ آپ منشن کریں گے کیونکہ پوسٹ آپ کے جو اپلائی کرتے ہیں یہ ڈاکھانے کے ذریعے ہیں تو صرف شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ کو جو الیجیبیلٹی کریٹیریا پر پورا اترتے ہیں وہ اپلائی کریں صرف ان کو ہی ٹیسٹ انٹریو کے لیے بلائی جائے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیجیبل ہیں تو اپنا ایک سی وی بنائیے اگر ہے پہلے سے تو ٹھیک ہے اور اٹسٹڈ فوٹوکاپیز اپنے تمام میٹریک انٹر میڈیٹ جتنی بھی آپ کے اکیڈیمک ڈاکومنٹس ہیں اور شناختی کارڈ اور ایک تازہ فوٹوگراف کو آپ تیس اگست تک بھیجیں گے کس پتے پہ پتہ یہ ہے پی آر ایڈمنیسٹریٹر پی آر باکس نمبر ون کرک اس پتہ پر آپ تیس اگستے پہلے پہلے بھیجئے اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آجائیے ایدروائیز اپلائی کرنے میں دیر مت کیجئے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو most welcome to you like ضرور کیجئے share ضرور کیجئے have a nice day